اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مناج اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسد مناج آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہتی ڈیفرنٹ اسٹائل میں بہتی مزیددار سے انسائی چیز گریل بیف برگر تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انسائی چیز گریل بیف برگر بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ہاں پہ بیف کا کیمہ ون کے جی کے اسپاس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سپائزز جیسے کہ بھونہ کتہ زیرہ ون ٹیبل سپون پسی ہوئی لال کشمیری مرچے ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے ہری مرچے لیتی تین آدت جسے میں نے اچھے سے کرش کر لیا ہے اب میں لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون کچری مسالہ یہ ہوم میٹ کچری مسالہ ہے اگر آپ کے پاس اس کی ریسپی نہیں ہے تو میں لینک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ہاف ٹی سپون لیں گے بلیک پیپر پاوڈر ڈیر چمچ لیا ہے میں نے یہاں پہ گارلک پاوڈر کے اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ گارلک پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں میں ہیں یہاں پہ چکن پاوڈر اگر آپ چکن پاوڈر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس پارٹ کو سکپ کر دیجئے گا لیکن اس سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی میں یہاں پہ ڈارک سویا ساس ون ٹی سپون میں یہاں پہ سالٹ ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں سراجہ ساس اگر آپ کے پاس سراجہ ساس نہیں ہے تو آپ گارلک ساس بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ساؤویس چپوٹلے سیزنگ اگر آپ کے پاس ساؤویس چپوٹلے سیزنگ نہیں ہے تو آپ ون ٹیبل سپون کرش پیپری کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ادد انڈا ایڈ کریں گے ککنگ اویل ایڈ کریں گے تقریبا ٹو ٹیبل سپون اب سارے سپائسز کو کیمے میں اچھے سے مکس کر لیں گے زیادہ اوور مکس ہم نہیں کریں گے ورنہ کیمہ ہمارا سخت ہو جائے گا بس ہلکے ہاتھ سے مکس کرتے جائیں گے سارے سپائسز کیمے میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم مسالے لگے ہوئے کیمے میں کوئلے کا دم دیں گے کوئلہ میں نے پہلے سے ہی دہکا لیا تھا ایک فوائل پیپر کی کٹوری بنائی بھی ہے میں نے نیچے اس پہ کوئلہ رکھا اور ہاف ٹی سپون آئل ڈال کے دھک دیا اور اسے پندرہ منٹ تک ہم ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ اس کے دھویں کی سمیل اچھے سے قیمے میں جذب ہو جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کوئلے کا دم ہوئے ہوئے اب ہم اس کا کیپ ہٹا لیں گے اور زبردستہ ہمارے کوئلے کا دم اچھے سے قیمے میں جذب ہو چکا ہے گریل پینل لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے برش سے اچھی طریقے سے آئل چاروں طرف پھیلا دیں گے اور سب سے پہلے ہم اپنے برگر بنز میں گریل کے مارکس لے آئیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے اسے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے اس میں گریل مارکس آ جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے برگر بنز کو ٹرن کریں گے اور دوسری طرف بھی زبردستہ گریل مارکس لے آئیں گے دیکھیں کتنے زبردستہ گریل مارکس آ چکے ہیں ہمارے بنز میں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دوسری طرف بھی گریل مارکس اچھے سے آ چکے ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے چلتے ہیں ہم اپنے کیمے کی طرف ہینڈفل کیمہ لیں گے ہم اور اس کا پیٹی بنانا شروع کریں گے ہینڈفل بھر کے میں نے ایک پیٹی بنانا کیلئے کیمہ لیا ہے اس طرح سے ہم ہتیلی پر رکھ کے پریس کرتے جائیں گے اور گول سا ہم پیٹی بنا لیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی پیٹی بھی تیار کر لیں گے اس طرح سے میں نے یہاں پہ دو پیٹی تیار کر لیے ہیں اب میں یہاں پہ لوں گی ہوم میڈ موزریلا چیز کا کیوب ون انچ کا موزریلا چیز کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب ہم اسے بیچ میں رکھیں گے پیٹی کے اور ایک پیٹی اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے دونوں سائٹ سے اچھے سے کور کر لیں گے اور اس طرح سے اسے کلوس کر دیں گے بہت ہی زبردست کباب بننے والا ہے یہ اس ریسیپی کو آپ کو ضرور ٹرائے کرنا اسی طریقے سے میں نے باقی سارے پیٹی بھی تیار کر لیے ہیں گرل پین میں آئل اٹ کیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون برش سے اچھی طریقے سے چاروں طرف پھیلا لیا ہے اب پیٹی رکھتے جائیں گے ہم ایک ایک کر کے اور بلکل لو فلیم پہ اسے کک کریں گے چاروں پیٹی رکھ لیں گے اور لو فلیم پہ ہم اسے کک کریں گے تقریباً دس مند کے لیے ایک سائٹ سے دس مند ہو چکے ہیں اور ہمارے پیٹی اچھے سے ایک طرف سے کک ہو چکے ہیں اب ہم اسے ترن کریں گے بہت ہی زبردست سے گرل مارکس بھی اس میں آ چکے ہیں اب اسی طریقے سے ہم چاروں پیٹی ترن کر لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے جائیں گے چاروں پیٹی کو اسی طرح سے ترن کر لیں گے اور بہت ہی زبردست سے دوسرے سائٹ سے بھی دس مند کے لیے کک کر لیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اور دوسری سائر سے بھی اچھے سے کھو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے یہاں پہ ہم گرل کیے ہوئے برگر بنز لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے گارلک سوس آپ کوئی بھی اپنی پسند کا سوس لے سکتے ہیں اسے اچھے سے سفرائٹ کر دیں گے اس میں آئس برگ رکھیں گے دونوں بنز میں تیار کیا ہوا انسائی چیز گرل پیٹی رکھیں گے ہوم میٹ گارلک سوس ایڈ کریں گے اس کی ریسیپی میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں سب سے فرس ریسیپی میری گارلک سوس کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی مہا سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون میں نے تقریباً گارلک سوس ایڈ کیا ہے اس طرح سے میں دو انین کی رنگز ایڈ کروں گی ایک برگر میں 1 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے باربی کیو سوس اگر آپ کے پاس باربی کیو سوس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سوس ایڈ کر سکتے ہیں لیکن باربی کیو سوس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے اس مزے دار سے جمبو انسائی چیز گریل بیو برگر کو سرف کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو کومنٹ بکس میں کومنٹ کرنا مد بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی